بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ٹی بیس میں خوش آمدید دوستو ڈیٹا انٹری کے لیے آپ کو ایکسل کا ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہے تو آپ کو پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں پر ہارڈ ورک سے زیادہ سمارٹ ورک کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا بھی یہی موضوع ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا اس فارم میں ہو یعنی ساری چیزیں ایک رو میں دی ہوئی ہو تو اس کو آپ ٹیبل اور فارم میں کس طرح لے کر آئیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح لکھیں یہاں پر نیم آئے جتنے بھی نام ہیں وہ یہاں پر آئے اور جو فدر نیمز ہیں وہ اس کولم میں آئے جو ایڈرسز وہ اس میں آئے جبکہ ہمارے پاس ڈیٹا یہاں پر اس طریقے سے لکھا ہوا ہے یعنی روز سے کولم میں ہم کس طرح ایک ٹلک پر ان چیزوں کو کنورٹ کرتے ہیں اس کو آپ نے لائک کرنا ہے اور آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیا یہ آپ کے لئے ہیلپ فل ہے یا نہیں ہے ایکسیل کا استعمال نہ صرف آن لائن ڈیٹا انٹری میں بلکہ تمام دفتروں میں کیا جاتا ہے سو آپ نے ان چیزوں کو لازمی لرن کرنا ہے تو دوستو ہم نے کیا کرنا ہے بہت سمپل ہے آپ نے سیلٹ کرنا ہے اس ڈیٹا کو ٹھیک ہے کنٹرول سی کر کے یہاں سے آپ کوپی کر دیں اور یہاں پر پیسٹ کرنے کیلئے آپ نے کنٹرول الٹ اور وی پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ای یعنی ٹرانسپوز اس پر آپ نے کلک کر کے اوکے کر دینا ہے تو یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے اٹومیٹیکلی ایک رو میں آ گیا اس طرح آپ کولم سے رو میں اپنے ڈیٹا کو بڑے آسانی کے ساتھ ٹرانسور کر سکتے ہیں کنٹرول سی سے آپ کوپی کر دیں اور یہاں پر آ کر آپ کنٹرول الٹ وی اور اس کے بعد ای پریس کریں گے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک رو میں آ جائے گا تو اس طرح آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے ورنہ اگر آپ یہ میتھڈیوز نہیں کریں گے تو آپ کو پھر ایک ایک سل کو اٹھانا پڑے گا اور یہاں پر پیسٹ کرنا پڑے گا جو کیاقیناً ایک بہت لمبا چوڑا طریقہ ہے ہر سل کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پر پیسٹ کرنا تو ہے نا دوستو آسان میتھڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بناوں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور دے دینا ملتے کے لئے ٹوٹوریل میں تب تک یہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ